ہم لوگ عبادت تو کلتے ہیں لیکن جوٹ بولتے ہیں اللہ توبہ کی توفیق دے جوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن میں زنا بے لانت نہیں جوٹ بے لانت آئیہ لانت اللہ عز القادمین کچھ علماء کہتی ہیں کہ یہاں گوشت اور ملکی نہیں کھانے چاہیے بلکل ٹھیک ہے جو باہر کے ملکہ ہو نہ کھائیں جو اس ملکہ ہے یا خلیج کا ہے وہ حلال ہے گھر جا کر فاتح پڑھنا ہاتھ اٹھا کر بلکل نجاز ہے مرنے کے بعد جائیں تین دن تک سوگ ہوتا ہے اور کہیں کہ عزبا اللہ عجرک اللہ تمہارا عجر زیادہ کرے اور اس کے لئے دعا کریں جو فورت ہو گیا ہے اللہم مغفرہ ورحمہ وتجاوز انہو وعدخلہ فردفردوس الاعلا اور ان کے لئے صبر کی دعا کریں کہتا ہے کہ علماء علیت حضور نے فرمایا ہے کہ بیوتہن خیر اللہن عورتوں کے لئے گھر میں نماز افضل ہے لیکن گھر میں تواف تو نہیں ہو سکتا نا تواف کے لئے تو لازمہ مسجد میں آئے گی جب تواف کریں گی تو نماز بھی پڑھیں گی حضور کی بیپیاں بھی تو تواف کرتی تھی نا نماز پڑھتے ہوئے مجھے جمائی آتی ہے یہ شیطانی اثر ہے نماز کے بعد لا حول پڑھا کرو کہتے ہیں کہ اگر بیوی کی صیحت اولاد کے لئے اجازت نہ لیتی ہو آپریشن کے قابل بھی نہ ہو تو کیا مرد نصبندی کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے ہیں نصبندی حرام ہے آج کل بہت سوئے ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے عمل نہیں ہوگا اگر کوئی مخنص یعنی ہیجرہ ہو وہ بھی مردوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو کہتے ہیں کہ شوہر کا توافِ دیارت ہو گیا بیوی توافِ دیارت سے پہلے ناپاک ہو گئی اسی دوران شوہر نے بیوی کو شابت سے ہاتھ لگایا جمع نہیں کیا تو شکر کرو بچ گئے صدقہ کر دو خیلات کر دو رہندہ احتیاط کرو یعنی یہ حج کے کتنے دن نہیں مان سکے آج کو آپ جائیں گے بارہ کو ختم کتنے دن ہیں تو یہ چار دن بیوی سے سبر نہیں ہو سکتا آپ سے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو ہاتھ نہ لگانے لیتی ہو یہ موقع سے پیدا اٹھا رہے ہو سب سے پہلا قرآن یہ ہوگا میں کہا اپنی بیوی سے شہوت کی بات کرنا بھی نجائز ہے اشارہ کنایا کرنا بھی نجائز ہے یہ چار دن تم سے سبر نہیں ہوتا شوہر اگر پستانوں پہ زبان لگائے بھی جائز ہے جہاں بھی زبان لگاؤ جائز ہے تمہاری بیوی ہے لیکن کوئی حیاء بھی تو ہوتا ہے بچے کے لیے بھی تو کوئی جگہ چھوڑو اگر کسی نے حیض کی حالت میں بیوی سے جما کیا نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح تو نہیں ٹوٹتا بہت بڑا گناہ ہے قرآن کی مخالفت کی ہے حضور آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ سمجھو آٹھ دن اگر عورت کو حیض کی عادت ہے آٹھ دن گزر گئے عورت پاک ہو گئی اب خون کا کوئی حصہ لیکن جب تک غسل نہ کر لیں جماع کرنا حرام ہے حتی اتحرم اگر سالی سے آدمی گلے لگ جائے نکاح ٹوٹ جائے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن تم ایک ٹکٹ میں دو تماشے کیوں کر رہے ہو یعنی بیوی بھی ہو سالی بھی آدھی گھر لالی بن جائے اس بندے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اسی لئے حضور میں حکم دیا ہے کہ دیور کو یا سالی کو کبھی سامنے نہ آنے دیں بادروم موجودہ جگہ سے دور ہے خواتین اگر وضو کے لیے صرف وضو کے فرائض فرش پہ توریہ رکھ کر لیں وہ تو ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نے پٹرول پمپ میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی تھی نماز کے وہ مسلح ہوتا ہے مسجد نہیں ہوتی اب دوسری جگہ بڑی بنانا چاہتے ہو بنا لو جوتا اگر گم ہو جائے تو باہر جو پڑے ہیں ہم کسی دوسرے کا جوتا اٹھا لیں اچھا بی بی گم ہو جائے پھر کیا کریں اس میں حسنی کی کیا بات جائے ہیں بڑی چیز حرام ہے چھوٹی جائز ہے نہ وہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے کسی کی چیز نہ اٹھا ہے اگر مرد داری کے بغیر کعبے کا غلاب پکڑ کے دعائیں کرتا اللہ ہدایہ دے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ اس کو داری کی توفیق دے دیں کہ اب میرا موہ کعبے کو لگا ہے اب تو میں کچھ آیا کروں ایک آدمی پر ایک گھنٹے میں دو دفعہ غسل فرق ہو گیا دونوں ایک بار میں غسل ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا اللہ ملکہ ملکہ ملکہ